نمسکار میں ہوں مسکان ازمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی چلیے شروعات کرتے ہیں اتر پردیش کی کچھ بڑی خبروں کے ساتھ اکھلیش یادف کے استیفے کے بعد کھالی ہوئی آزمگار لوگ سبا سیٹ پر اپ چناؤ کے لیے صبح ساتھ بجے سے ہی بھاری سرکشہ کے بیچ متدان جاری ہے بھاجپا کے اور سے دینیش لال یادف ورف نرہوا سماجوادی پارٹی کے اور سے دھرمیندر یادف اور بسپا سے شاہ آلم ورف گڑڈو جمالی سہید کل تیرہ پرتیاشی چناوی میدان میں اترے ہیں صبح ساتھ بجے سے متدان شروع ہونے کے ساتھ ہی بوتھوں پر لوگوں کا حجوم امرنے لگا مدداتاؤں کے بیچ بوتھوں کے اور نکلی تو سرکشہ بھی پوری طرح سے مستعد نظر آئی وہی رامپور کے سیٹ پر بھی سماجوادی پارٹی کے ورشت نیتا آزم خان کے استیفے دینے کے بعد خالی ہوئی رامپور لوگ سبھا سیٹ پر آج اپچناؤ ہو رہا ہے اس چناؤ میں آزم کے قریبی آسیم رزو اور بی جے پی کے گھنشام نودی سمیت کل چھے کیانڈیڈیٹس چناوی میدان میں ہیں رامپور لوگ سبھا شیطر میں ستر لاکھ سے ادھک ووٹرز ہے یہاں پچاس پرتیشت ہندو اور قریب فورٹی نائن پرتیشت مسلم مدداتا ہے تو آپ کو بتاتے چلے کہ آج دو سیٹ پر لوگ سبھا اپچناؤ ہو رہا ہے جس کو لے کر جو جنتا ہے وہ پوری طرح سے ستر کیا پوری طرح سے ایلوٹ ہے اور صبح سات بجے سے ہی مددان شروع ہو چکا ہے جس کو لے کر جو جنتا ہے وہ لگتار مددان ستھر پر پہنچ رہی ہے اپنے مطادکار کا پریوک کر رہی ہے لیکن صاف طور پر دیکھا جائے تو رام گڑے ایک ایسی سیٹ ہے جس پر سب کی نگاہ ٹکی ہوئی ہے کیونکہ رامپور لوگ سبھا شیطر کے اگر بات کری جائے تو یہاں پہ ستر لاکھ سے ادھک ووٹرز ہے جہاں پر کل پچاس پرتیشت کے آبادی مسلم ہے تو انچاس پرتیشت مسلم مدداتا ہے اور وہی اگر صاف طور پر دیکھا جائے تو صبح بھی ہمارے سمواد آتا نے گراؤنڈ زیرو پر موجود ہو کر یعنی کی مددان سر پر پہنچ کر لوگوں سے بات کی لوگوں کی مددوں کو سمجھا تو صاف طور پر رامپور کے لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ وکاس کے مددے پر ہی اپنے پرتیشیوں کا چوین کریں گے جو بھی پرتیشی ان کا وکاس کرے گا ان کے چھتر کا وکاس کرے گا ان کے جنپت کا وکاس کرے گا وہ انہی پرتیشی کو ووٹ دے کر اس کو چناؤں میں ویجے بنائیں گے تو یعنی صاف طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ صبح سات بجے سے ہی جو جنتا ہے وہ پوری طرح سے متدان ستھل کے باہر پہنچ رہی ہے اپنے متادکار کا استعمال کرتی ہوئی دیکھ رہی ہے لیکن اگر صاف طور پر یہ بھی دیکھا جائے کہ اس چناؤں میں آزم خان کے قریبی آسیم برز اور بی جے پی کے کینڈیڈیٹ گھنشام لوڈی سمیٹ ٹوٹل چھے کیانڈیٹ چناوی میدان میں ہے لیکن رامپور کے اگر سیٹ کی بات کری جائے تو یہاں پہ سپا اور بی جے پی کے بیچ سیدھی کاٹی کی ٹکر دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ جہاں ایک طرف آزم خان اپنے قریبی کے سمرتھن میں لگاتار جنتا کے بیچ جا کر جنتا سے سمرتھن مانگ رہے تھے تو وہی خود سی ایم یوگیا عدیتنا دوارہ رامپور پہنچ کر اپنے گھنشام لوڈی کیانڈیٹ کے لیے ووٹ دینے کی جنتا سے اپیل کی گئی تھی ایک بار پھر رامپور سے ہمارے سنباد آتا توشار جڑ چکے ہیں توشار اگر دیکھا جائے تو دوپیر ایک سے زیادہ کا سمیہ بیچ چکا ہے اس وقت رامپور کا متدان پرتیشت کیا ہے کتنے پرتیشت متداتاؤں نے متدان سل پر پہنچ کر اپنے متادکار کا استعمال کیا ہے جی بلکل میں آپ کو بتا دوں کی صبح سے لے کر ابھی تک جو ہے متدان کی جو پرتیشت نکل کے آئیے وہ اٹھارہ پائنٹ کیا سی نکل کے آئیے اور اگر کئی نہ کئی دیکھا جائے تو دیکھیں کہ جس طریقے دیکھا گرمی ہو رہی ہے دوپ بہت ہو رہی ہے تو لوگ کا جو ہے اس ٹائم آنا بہت کم ہو رہا ہے لگتا ہے کہ لوگ جو ہے کیا بولتے ہیں کہ گرمی کو تھوڑا کم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں جی تشارہ کر دیکھا جائے تو وہاں پر جو چناب ہے وہ کس طرح سے سمپانی کیے جا رہے ہیں پولیس پریشاسن کتنا کچھ سترک ہے دیکھیں پولیس پریشاسن تو لگتار آلٹ ہے لگتار لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں بوٹ ڈال رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اور پولیس بھی جگہ جگہ لگی ہوئی ہے چپے چپے پر لگی ہوئی ہے جی تشارہ کر دیکھا جائے تو جب ہم نے صبح آپ سے آپ جب گراؤنڈ زیرو پر موجود تھے تو وہاں مہیلہ کینڈیڈیٹ بلکل نا کے برابر دیکھ رہے تھی لیکن اب دوپیر ایک سے زیادہ کا سمیں ہو چکا ہے تو کیا مہیلہ کینڈیڈیٹ پہنچ رہے ہیں اپنے مطادکار کا استعمال کرنے دیکھیں کیا بولتے ہیں اگر دیکھا جائے تو مہیلہ کے ساتھ پریش بھی بہت آ رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ اگر اب دیکھا جائے کہ میں شاہر کی چاہ پولنگ بودھ پر ہوں یہاں پر بھی ہمارے ساتھ کیا بولتے ہیں باتچیت رہی ہے بلکل ہمارے ساتھ کی مہیلہ موجود ہے ہمارے ساتھ کی مہیلہ موجود ہے کیا نا نا پر تکا دیکھشت آج آپ ڈالے ہیں تو کیا مددے رہنے والے ہیں کیا سوچے آپ نے موٹ کیا ہے میں نے تو راشت کے لیے ہی وٹ کیا ہے اور سب سے اپیل ہے کہ در سے باہر نکلیں اور وٹ کریں اور پس یہی ہے اچھا کر دیکھا جائے تو ساپا کے سرکار میں کیا مہیلہ سرکچے تھی نہیں تھی اگر بھاجپا کی سرکار میں مہلے سرکشت ہیں کیا سوچ کے موٹ کی ہے یہ بھی ایک اپنے گئے مددہ تھا سفا کی سرکار میں تو کوئی ایسے سرکشت نہیں تھی مائلہ لیکنہ بھاجپا کی سرکار میں یوگی جی سرکار میں سرکشت ہیں مائلہ اچھ 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 تو ہمارا ساتھ کچھ اور بھی ہے مہلے ان سے بات کرتے ہیں جی کیا نا ماں ممدی دیچی جی تو کیا مددہ رینے والے مالے ملے کیا سوچ کے موٹ کیا ہم نے اس کے مرسم کے لئے سوچ کے لئے کیا اگر محلہ سرکشت کی بات کی جائے تو کیا ممددہ کہنا چاہہتے ہیں محلہ سرکشت کے لئے اچھ جی دیکھے ان کا کہنا ہے کہ مہلہ کی سرکشت ہے اور بھی م imagens اور خاس کا مہلہ کا کہنا ہے کیا محلہ سرکشت مہلہ کی سرکشت محلہ کی سرکشت انہوں نے بوت کیا ہے جی تشارہ کر دیکھا جائے تو سال 2017 کے اگر بات کرے تو رامپور میں جو سبا کے پرتیاشی ہے ان کی ہوا چل رہی تھی تو اس وقت وہاں پہ کس کی ہوا زیادہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے دیکھئے کہ اگر یہ بولنا یہ تو خیر بولنا بھی لازمی نہیں ہو پا ہے لیکن اور اس کے لئے میں آپ کو یہ بتا دوں دیکھئے لگتار لوگ آ رہے ہیں ووٹ کر رہے ہیں لیکن لکھے کہتے ہیں لوگ کے آپ نے ہی مطلب علاقی ایک مدد ہے کہ کسی کا وکاس ہے کسی کا مطلب کچھ ہے کسی کا بیروزکاری کو لے کے ہے تو ان سب چیزوں کو لوگ جو ہیں مطلب ووٹ کرنے والے ہیں تو دیکھئے ہمارے تک کچھ اور بھی لوگ موجود ہیں آئیے ایک بار ان سے ہی بات کر لیتے ہیں کہ مطلب کیا سوچ کے انہوں نے بندے بوٹ سے ہے جی کہنا ہم آپ کا میں وکاس زکشت اور میں بوٹ ڈالنے آیا ہوں اور میں نے راشت ہت میں بوٹ دیا ہے کیونکہ دیس اور پردیس میں جو محول ہے وہ بہت اچھا ہے کیونکہ چونکہ دول انجین کی سرکار ہے موڈی جی اور یوگی جی کی نیتتر میں محلائن سورکشت ہیں اور گریب کسان بیروزگار سب کو لاب ملنا ہے اس لیے میں نے راشت ہت میں بوٹ دیا ہے اور میں اپیل کروں گا رامپور باسیوں سے کہ وہ گھر سے نکلیں اور ادھک سے ادھک پولنگ کر کے اور یہاں پہ پولنگ کریں اور دیس کو مجبوط کریں آجا کہیں نہ کہیں اگر دکھا جائے تو کہتے ہیں رامپور میں سی ایم یوگی بھی آئے تھے بچپا کے لیے بوٹ مانگنے کے لیے اور بھی لوگ آئے تھے کہنا میں کہ یہ جو سپاہ ہے ان کی طرف سے آجا کوئی نیتر نہیں آیا کیا کہنا چاہیں گے اس پر کیا لگتا ہے چونکہ سماج بادی اب سماپت بادی پارٹی ہو گئی ہے تو ان کے نیتا رامپور میں آنا نہیں چاہتے ہیں سماج بادی سماپت بادی پارٹی ہے یہاں پہ کمل کھلنے والا ہے اس لیے انہوں نے یہاں آنے کی حمد نہیں جتائی کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بجیتی ہو کیونکہ وہ سماپت بادی پارٹی بن کے رہ گئی ہے اچھا اگر یوگی جی نے جتنا روجگار یوگی جی نے جتنا روجگار یوگی کو دیا ہے شاید آج تک کی سرکاروں میں اتنا روجگار اور میں نہیں سمجھتا کہ اور سرکاروں میں اتنا روجگار یوگی کو ملا ہوگا اور اتنی محلائیں سوکشت رہی ہوں گی تو راشت ہیت میں میرا یہی اپیل ہے کہ جنتہ سے راشت ہیت میں بوٹ کریں تو یہ ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے خیرہ میں اب بتایا ہے کہ کیا کہ ان کے مدت ہیں وکاس کو لے کے اور جو یوت کو لے کے تھا ان کا تھا کہ بیرونتاری کو لے کے جو یوت سپورٹ کر رہا ہے اس چیز کو لے کے تشارہ اگر دیکھا جو تو آپی تک آپ نے جن جن بھی لوگوں سے بات کی وہ کہیں نہ کہیں بھاچپا کہیں سمرتھن میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ لوگوں کے اپنے اپنے سوچ ہے اپنا وقت ہے اپنا اپنے سوچ ہے لوگ کیا سوچتے ہیں کیا ان کا سوچنا ہے اگر وہ بھچپا یا کسی کو بھچپا کما ہے تو ان کا ایک مطاف ہے کہ ہم اس مودے کو لے کے logistics بود کیا یا اس مودے کو لے کے ان کو سبا کو وورٹ کیا کہیں کہ جو تو آپ کہیں نہ کہیں لوگوں کے بیچ رہ کر لوگوں کے مودے کو سمجھ رہے ہیں ان کی پریشانیوں کو سمجھ رہے ہیں تو کیا لگتا ہے زمینی اس طرح پر کس پارٹی کا ورچس زیادہ مضبوط ہے دیکھیں اگر زمینی اس طرح کی بات کی جائے تو رامپور میں جو ہے سپا کا گھڑ مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں کے جو نیتا ہیں وہ گداور آدم کھان ہیں اور وہ آپ سے انہیں کافی لمبے ٹائم سے یہاں پر رہے ہیں اور لگتار لوگوں کے بیچ میں وہ رہے ہیں لوگوں سے بات چیت کرتے رہے ہیں مطلب رامپور کی جو جانتا ہے وہ ان کی پرتی بہت پریم رکھتی ہے آستاب رکھتی بہت سارے چیز ہیں اب اگر دیکھا جائے تو یہاں کے جو بی جی پی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ لوگ بھی کافی ٹائم سے محنت کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو آدم کھان کافی لمبے عرصے تک یہاں پر کافی لمبے ٹائم سے وہ لگتار بدایق بھی بنے سانسد بھی بنے تو یہ کہیں نہیں کہ ان لوگوں کا پیار ہے ان کے لیے اب یہاں پر بھچپا کے بھی جو پرتیش ہیں وہ بھی محنت کر رہے ہیں لگتار وہ بھی اپنی ملک کسی نہ کسی لوگ کے بیچ میں جاتے ہیں بات چیز کرتے ہیں تو اب یہ فیصلہ تو کہہ جنتا کا ہونے والا ہے کہ وہ اگر بھچپا کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے یا پھر سماج باتی کی پرتی جائے گی لیکن تشوارہ کا دیکھا جائے تو ایک لمبے سمج کے بعد جو باہر آزم خان نکل کے آئے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کی مانسکتہ بدلی ہے ان کے لیے یا لوگوں کا اتنا ہی پیار ابھی بھی آزم خان کو ملے گا دیکھیں اگر اس چیز کو لے کے بات کی جائے تو کیا بولتے ہیں ابھی حال فیلحال میں جو ابھی آزم کا جیل گئے تھے کافی لمبے سمجھ تک مطلب وہ جیل کے اندر رہے ہیں تو لوگوں سے ان کی جو بات چیتھی وہ تھوڑے کم رہی لیکن ان کے جو کارے کرتا تھے وہ لوگوں کے بیچ میں جاتے تھے لوگوں سے بات چیت کرتے تھے ان کی سنتے تھے مطلب یہ ساری باتیں ان کی رہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو آزم خان نے باہر آنے کے بعد میڈیا کو یہ بیان دیا تھا کہ اتنا ووٹ مجھے جب میں باہر رہ کے لوگوں سے آم جنت کے بیچ میں جاتے تھے مجھے اتنا ووٹ نہیں ملا جتنا مجھے ووٹ جیل کے اندر ملا ان کا کہنا یہ ہے کہ میں کم جگم مجھے الگ سے ملا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں یہ اس چیز کو درچاتا ہے کہ رامپور کی جنتہ ان سے کتنی محبت کرتی ہے دھنیواد تشار سکسینہ اس خبر پر جرکر ہمارے ساتھ گراؤنڈ زیرو سے ہمیں ریپورٹ سانجو کرنے کے لئے کہ کس طرح سے رامپور میں اس وقت جو جنتہ ہے وہ اپنے مطادکار کا استعمال کر رہی ہے لیکن اگر صاف طور پر جہاں سے ہمارے سمواد داتا موجود تھے انہوں نے جتنے بھی لوگوں سے بات کی تو ان کا رجحان کئی نہ کئی بھاچپا کی طرف زیادہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اب اس کا تو نتیجہ ہی سامنے آئے گا کہ آخر جو رامپور کی جنتہ ہے اس نے کس کو پسند کیا ہے آزم خان کے قریب سبا کے پرتیاشی کو یا پھر گھن شاملودی کو مکہ منتر یوگی آدھتنات آج ڈاکٹر شامپرساد مکھر جی سیویل اسپتال پہنچے جہاں انہوں نے جنسنگ کے سنستاپک ادھیاکش ڈاکٹر شامپرساد مکھر جی کی پرتیمہ پر پشو ارپت کیا ساتھی سیویل اسپتال میں شردھانجلی بھی ان کی پرتیمہ پر دی گئی اور اسپتال کی ویوستاؤں کا بھی جائزہ سی ایم یوگی آدھتنات دوارہ لیا گیا ویز دوران ڈیپٹی سی ایم رجیش پاٹھک بھی سی ایم یوگی آدھتنات کے ساتھ موجود رہے اور انہوں نے بھی شردھانجلی ارپت کی ڈاکٹر شامپرساد مکھر جی نے جو آندونن کشمیر کی نے کیا کانگریز سرکار کی تشتی کنڈ کی نیتی اور تشتی کنڈ کے نام پر دیش کی ایک تار کنڈتا کے ساتھ سرکسہ کے ساتھ کھلوار کرنے کی ربڑ دی تھی جس کے خلاف آواز دی تھی اور وہاں پسپسٹ کہا تھا کہ ایک دیش میں دو پردھان دو بیدھان اور دو نسان نہیں چلیں گے کانگریز کی دوربی سندھی کے کارن کسمیر کے خلاف اور دیش کے خلاف جو ساجی سرچی گئی تھی دارہ 370 کو کسمیر پر تھوک کر کے اور آتنگ باد کو بڑھاوہ دینے کی جو پتشت منسا کے ساتھ اس دیش پر اس پرکار کے ناجائج کانون تھوکنے کے پریاس ہوئے تھے پردھان منتری مہدین جی کے نیتریتوں میں آج کسمیر ڈھارہ 370 سے مخت ہو کر کے بھارت کے ایک طور اکھنڈتا کے لئے بکاس کے لئے مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھتاوہ دکھائی دے رہا ہے مکہ منتری یوگی آدھتنات نے یوپی بورڈ انڈرمیڈیٹ کے ٹوپرز کو سمانت کرنے کے ساتھ ہی ان کے ساتھ آج ایک بار پھر سموا دستھاپیت کیا لکھنا ہوئے سے تو مکہ منتری آواز پر آیوجت اس کارکرم میں سی ایم یوگی نے چھاتروں ان کے ابیبھاوکوں اور پردھانچار سکشکوں سے کھل کر بات کی انہوں نے پٹھن پٹھن ککشاں وادی کے بارے میں سب سے وستار سے بات کی اس دوران انہوں نے کچھ ٹوپرز سے سوال پوچھا کیا آپ لائبریری جاتے ہیں یا نہیں اکبار پڑھتے ہیں یا نہیں لائبریری اور اکبار پڑھنے کے سوالوں پر چھاتروں کے اور سے جب جواب نہیں آیا تو سی ایم یوگی آدھتنات نے انہیں اس کا محتوے کے بارے میں وستار سے بتایا انہوں نے کہا کہ کمپٹیشن میں سفلتہ حاصل کرنے کے لیے ہر وقت اپ ڈیٹ ٹرینہ بے حدی زیادہ ضروری ہے تو آپ کو بتاتے ہیں چلے کہ بیٹے دنوں بھی سی ایم یوگی آدھتنات دوارہ جو بورٹ کے ٹوپرز ہیں ان سے سمواد اس حاپیت کیا گیا تھا اس دوران ان کے ابھی بھاوق بھی موجود رہے تھے سنان منتری جی نے ایک بات اور کی اور وہ تھی انہوں نے اگزام وارئرز کے نام پہ ایک پستک بھی لکھی ہندی میں بھی ہے انگلیس میں بھی ہے دیس کہنے بھاساؤں میں بھی ہے پرکسہ کے نام سے ہمیں گھبرانا نہیں بلکہ اس کو ایک سہج دن چریہ کا حصہ مان کر کے اس کے ساتھ جڑ جانا ہے اور جب ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں گے تو پرکسہ پھر ہمارے لئے کوئی چنوٹی نہیں رہے گی لیکن جب چنوٹی کی روپ میں لیتا ہے تو اس کو ایک رہتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا کیسے ہوگا اپنے آپ کا بسواس اس کا دکتا بھا دکھائی دیتا ہے بہت سہستہ کے ساتھ سرالتہ کے ساتھ کیسے ہم پرکسہوں میں کر سکیں گے تو اس پستک کو آج ہم اپلبد کرائیں گے آپ لوگوں کو ایک بار پڑھئیے کہ آپ لوگ چلو دیکھئے کتنی سہستہ کے ساتھ سرالتہ کے ساتھ ہم جیون میں سفلتہ کے مارگ آگے وڑھا سکتے ہیں اس کی چرچہ پرکسہ پر چرچہ میں پردھان منتری جی نے کہی تھی اور ان کی پستک بھی اس بات کا علیک کرتی ہے سو جائیں اور صبح چار بجے کے آس پاس اٹھیں گے تو سواستے کے لیے بھی انکول ہوگا راتری بھر جگنے سے صبح بیکتی اپنے آپ کو دیکھے گا کہ اس کو کافی دن بھر تھکان انبھو ہوتا ہے اور سواستے پر بھی ایک لمبے سمیہ کے بعد سواستے پر بھی اس کا گدہ تصر پڑتا ہے اس لیے سمیہ پہ جگنا اور سمیہ پہ کھل سمیہ پہ کھانا سمیہ پہ کھل کود کی گدگدیوں میں بھی بھاگ لینا یہ بھی ہونا چاہیے اور بچوں کو اس کے لیے پروتساہیت کرنا چاہیے ہر بچے کو کسی نے کسی ایک کھیل کے کارکرم کے ساتھ بھی جوڑنا چاہیے تکہ اس میں سارریک اور مانسک وکاس بھی ہوگا ساتھ ساتھ وہاں بہت دھیک وکاس سے جڑے ہوئے بھی بہت سارے کھیل ہوتے ہیں جہاں بیکتی کو نڑے لینے کی چھمتہ اس کو کرنا ہوتا ہے نا اس میں یہ سب ہی چیزیں اسی سے پیدا ہوں گے اس لیے بچوں کو کھیل پوتھ سے بھی وہ نہیں کرنا چاہیے جرور ایک گھنٹا کا سمیہ نکالیں ہوں ان سب چیزوں کے لیے یوگی کریاؤں کو کریں پرنائیم کو کریں تنہان منتری جی نے ایک بات ہر دوئی کے پی ایسی کے اند میں بھرشت اشار کا ماملہ سامنے آیا ہے دراصل پالی نگر نیواسی نیشہ دیوی کا آس پاس کے لوگوں سے ماملی بات کو لے کر جھگڑا ہوا تھا ویواد میں مہیلہ کو گمبھیر چوٹے بھی آئے تھی اور پولس نے گھائل مہیلہ کو سواست پلیکشن کے لیے پالیس سواست رکین پر بھیجا گیا تھا جہاں پر موجود فارمسسٹ افدیش یادف نے میڈیکل ریپورٹ بنوانے کے نام پر اس سے دو ہزار روپے کی مانگ کی جس پر پیڈیتہ مہیلہ نے اپنی اسمرتتہ جداتے ہوئے کہا کہ میرے پاس پانچ سو روپے ہیں بعد میں میڈیکل ریپورٹ سامان دیکھ کر پیڈیت مہیلہ نے پی اچ سی پریسر میں ہی جم کر ہنگامہ شروع کر دیا اس دوران او پیڈی ککش میں بیٹھے ڈاکٹر ماملے کو نظرانداز کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں برکھنی بلوک کے پربھاری چکت سادھکاری ڈاکٹر آنن شکلا سے اس ماملے میں جب بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ جانچ کردوشی پر کڑی کاروائی کی جائے گی تو خبر ہر دوئی سے نکل کے سامنے آ رہی ہے جہاں رشوت کور فارمسسٹ کے حوصلے اس قدر بلند ہو چکے ہیں کہ پہلے تو انہوں نے پیڈیتا بزرگ سے روپے کی ڈیمانڈ کی اور جب پیڈیتا وہ روپے دینے میں اسمرت رہی تو اس کی رپورٹ ایک دب نورمل دکھا دیا اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہر دوئی سے ہمارے سمواد آتا ہر شراج جوڑ چکے ہر شراج اگر دیکھا جائے تو ہر دوئی سے اس وقت ایک خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے جہاں پیڈیتا ایک بزرگ سے سی اچی کے اندر پیسے کے ڈیمانڈ کی گئی یہ ہر دوئی جیلے کے پالی کے چھت کا ماملہ ہے یہاں پہ نیسا دیوی جو پیڈیتا تھی ہیں ان سے رسوت کا ماملہ آیا تھا سامنے پہلے پانچا روپے دیئے پھر دوہزار روپے دیئے لیکن یوگی سرکار کہیں نہ کہیں اس طرح کی کٹولر قدم اٹھا رہی ہے لیکن پھر بھی جو آلہ رکاری ہیں لسپر لینے سے بات نہیں آ رہا ہیں ہنشواج اگر دیکھا جائے تو ہر بار جب بھی کوئی ایسا ماملہ سامنے آتا ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ کاروائی کی جائے گی لیکن کاروائی کے نام پر صرف خانہ پورتی کی جاتی ہے تو اس ماملے پر کیا کچھ اٹھوس قدم اٹھائے جائے گا کچھ نہیں کچھ اٹھوس قدم نہیں اٹھا جاتے صرف اگر کسی ادھیکاری آلہ ادھیکاری سے پوچھا جاتا ہے صرف کہہ دیتے ہیں کہ جہاں کب کاروائی کی جاتی ہے لیکن کوئی بھی کاروائی کی ہی نہیں جاتی دھراپل پر کچھ ہی نہیں وہاں پر بدائیوں میں کھنن مافیاوں کے حوصلے بلند دکھائی دی رہے ہیں کادر چوک علاقے میں دھڑلے سے عویت کھنن کا کاروبار جاری ہے جانکاری ملی ہے کہ چھیتر میں بڑے پیمانے پر بالو اور مٹی کو عویت ٹریکٹر ٹرولی کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے گرامیڈوں کا کہنا ہے کہ دن میں بھی کھنن ہو رہا ہے جبکہ پورے دن سڑکوں پر کھنن کرتے ٹریکٹر ٹرولی نظر آتے ہیں اب پشاسنیک عدکاریوں کا بھی اس اور بلکل بھی دھیان نہیں ہے اور عدکاری اس معاملے میں مون دکھائی دے رہے ہیں تو خبر بدائیوں سے نکل کے سامنے آ رہی ہے جہاں کھنن مافیاوں کے حوصلے اس قدر بلند ہو چکے ہیں کہ کادر چوک میں تیزی سے مٹی کے کھنن کا کاروبار کیا جارہا ہے جبکہ اگر گرامیڈوں کی مانت ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے دیکھ سکتا ہے کہ کس طرح سے بھری دوپیر میں بھیشن گرمی کے بیچ بھی دن دہاڑے کھنن مافیا جو ہے وہ اپنے کاروبار کو بڑھاوا دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور مٹی کا کھنن زورو شورو سے کیا جارہا ہے وہ اگر اس معاملے پر گرامیڈوں کی مانت تو عدکاریوں کا اس اور بلکل بھی دھیان نہیں ہے اور عدکاری اس معاملے کو لے کر چپس آ دے ہوئے ہیں جب بھی عدکاریوں سے اس معاملے کو لے کر بات کی جاتی ہے تو وہ اکثر سوالوں سے بچتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس پورے معاملے کو لے کر مان وردھارن کر لیتے ہیں اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے بدائیوں سے ہمارے سمواہ داتا منوج جرچک ہے منوج اگر دیکھا جائے تو جنپد میں کھنن مافیاوں کے حوصلے تیزی سے بلند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس پر کیا کچھ کاروائی کی جائے گی کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے جنپد میں حوصلے بلند ہوا ہیں لیکن پاون اگر دیکھا جائے تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو رہا ہے اور اب یہ خبریں نیوز چینل پر بھی چل رہی ہیں تو کیا کچھ اب پرشاسن اس پر ایکشن لے گا لیکن ابھی کوئی پرشاسن اپنے لے رہا دھانے باد منوج اس خبر پر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ماتھرہ کی تھانا مہاون میں گواریا بابا کی باگیچی پر اویت قبضہ کو لے کر راجہ سوٹیم اور پولس ایکٹیو بورٹ بے نظر آ رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ برمہان گھاڑ کے پاس گواریا بابا کی باگیچی میں مندر بنا دیا گیا ہے اور اویت قبضہ کرنے کے معاملے میں ایس ڈی ایم کو جانکاری ملی تو انہوں نے تتکال کام رکوانے اور باگیچی کو پورا تتو ویبھاگ کو سوپنے کے بھی آدیش دے دیئے ہیں ایس ڈی ایم مہاون دیوے اندرپال سنگھ نے بتائے کہ باگیچی کی راجہ سوٹیم سے جانچ کرائی جا رہی ہے مہاملہ یہ ہے کہ یہاں جی بابا رہتے تھے گواریا بابا تو گواریا بابا جو ابو ابھی پانس سات آٹھ دن سے پہنے چلے گئے ان لوگوں کو معلوم پر گئی بابا چلے گئے ادھر کی چابی بو مجھ کو دے گئی تھے میرے پاس ہی رہتی ہے مطلع سیوہ پوجا اس کے لیے ادھر کی پلنکہ تالہ وہ لگا کہ کہیں نکل گئے ہیں اب یعنی کان گئی ہے انہوں نے چار دن پہلے یہ تالہ ٹھوک دیا جہاں ہم نے کی تالہ کیوں لگایا ہے کل کھولتے ہیں آج یہ ستبایا پس بھی کر دی کون لوگ ہیں کیا نا یہ دین دیال اور پھر دینگرا اور دس پانس لوگ اور تھے آج یہ جو پوتا پاسی کر دیا تو ابھی یہاں پولیس بھی آئی راجستر کی ٹیم بھی آئی کیا رہا ہم نے وہ شکایت کی تھی جرام سماج کی جگہ ہے جی کبزہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ ہم نے شکایت کی ہے انہوں نے لکھ سے لیا ہتھکاریوں نے سب لیا فلحال ہمارے اس بولٹن میں اتنا ہی دیش اور پردیش کے تمام بڑی اور تازہ ترین خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساہر